کینیڈا کے پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے سوری کیا وہ جو نازی کو ایک مطلب ورڈ وار ٹو میں انہوں نے حصہ لیا تھا نازی انہیں اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے اب معافی مانگنی پڑی ہے اور اوورال امریکہ کی بات کر لیں آپ جپان کی بات کر لیں فوج ان سے ان کی فیور میں بھارت کی فیور میں کھڑے ہیں بلکل وہ بھارت کی فیور میں کھڑے بھی ہیں انڈین برادرز بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات پاکستان میں کھڑے ہو کے لہور میں کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگا دیا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان میں زندہ دلانے شہر میں کھڑا ہوں اور میرا زندہ آپ پہ فتوہ لگ جئے آپ پہ آ کے کہہ دیں گے بھئی یہ دیکھو یہ تو اس نے تو انڈیا پاکستان کا اگر آپ نے امیج دیکھنا ہے تو آپ سمپلی اپنا پاسپورٹ اٹھائیں گرین پاسپورٹ اور ائر بورٹ پہ جلے جائیں اور جب آپ امیگریشن کے آفیس میں جائیں گے آپ کو اپریشیت پتا چل جائے گی بیسی کلی انڈیا ایک انٹرنیشنل منڈی ہے اور وہاں پہ سب کاروبار ہے تو جتنے بھی کنٹریز آپ سعودی کو دیکھ لو یا آپ دبائی دیکھ لو آپ کوئی بھی فارن اسلامی کنٹریز بھی دیکھ لو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چونکہ انٹرنیشنل منڈی ہے ان کو فائدہ دیتی ہے بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے اس وجہ سے وہ لوگ ان کے خلاف کو بات نہیں کرتے مقصد یہ ہے کہ فوج کو ان کی حدود کے مطابق رکھا جائے اگر ہماری بھارت سے بن جائے تو ہماری جو ایکانومی کمال سٹیبل ہو جانی ہے ہمارے جوانا میں آپ کو کیا بتاؤں کچھ لوگ نہیں بننے دیتے ان کے ساتھ ہماری کچھ لوگ نہیں پائنٹ نہ کریے گا لیکن جو کچھ لوگوں آپ جائے سے لوگوں کی بھی جو سوچ ہے جو ہم نے آپ نے شروع میں سٹیٹمنٹ دے دی کینڈا کے پرائیم نیسٹر نے بھی تک کوئی پروو نہیں دیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کینڈا کے پرائیم نیسٹر نے پروو نہیں دیا بہت اس نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ تو دی ہے کہ اس میں انڈین انوالو ہیں ہاں سٹیٹمنٹ دیا باگی پروو تو ہمیں کیا بات ایجنسی ہر روز یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر میں جو ان کے جوانوں کی جان رہے ہیں کوئی کینڈا کو لے کے کوئی بھارت کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے اور ابھی سری لنکا نے کہ جو فارم نیسٹر نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے پروپر یہ کہا ہے کہ بھائی جو کینڈا نے الگیشن لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان کا کوئی سار نہیں کوئی پاؤنڈ نہیں کیا کہیں گے نہیں مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس بارے میں لیکن جان تک میں جانتا ہوں نا تو اس میں انوالمنٹ ہے انڈیا کی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مودی سرکار ہے چونکہ یہ شر پسند لوگ ہیں اور یہ اس طرح کے کام انڈیا میں بھی کرتے رہتے ہیں مسلم کے اپوزٹ بھی ہیں یہ لوگ آپ نے یہ خبر کہاں سے آپ نے بولا زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت پتا ہے یہ کہاں سے پتا ہے یہ میں نے سوشل میڈیا سے بیسیکلی دیکھا تھا فیس بک پہ میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی دی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج جو دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی بان چکی ہے وہ اس طرح کے سے ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوگی اور دوسرے نمبر پر لیٹس پوز اگر انوالو ہے تو ثبوت کیوں نہیں دے دیتے کینیڈا والے یا دوسرے کوئی بھی جو کنٹری ہے بڑی بڑی ایجنسیز ہیں بڑا بڑا نام ہے مظلہ بیورپ میں ایجنسیز کا کیوں نہیں ثبوت دے دیتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے بس وہ ثبوت ان لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں یہ 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 جو ہے نا ایجنسیز گی کام کرواتی ہیں ثبوت ہوتے ہو تو وہ بڑی بڑی کنٹریج ہے وہ انڈیا کے چاہیے ہیں اگر ہم بات کریں اگر بات کریں یکے کی آپ بات کریں سیلیا کی اگر بات کریں جیپ آن کی یہ سب جو اندیا کی پیور میں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں بیسیکلی انڈیا ایک انٹرنیشنل منڈی ہے اور وہاں پہ سب کاروبار ہے تو جتنے بھی کنٹریز آپ سعودی کو دیکھ لو یا آپ دبائی دیکھ لو آپ کوئی بھی فاران اسلامی کنٹریز بھی دیکھو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چونکہ انٹرنیشنل منڈی ہے ان کو فائدہ دیتی ہے بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے اس وجہ سے وہ لوگ ان کے خلاف کو بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی بھارت جو ان سے انڈیا ہے جو اردگرد چھوٹے کنٹریز ہیں انہیں دبا کے رکھا ہوا ہے پریشر میں رکھا ہوا ہے لیکن اگر سیری لنکا کی بات کریں وہ کیسے جو ان سے وہ سیٹمنٹ دیتا ہے انڈیا کے حق میں دیتا اگر دبا کے رکھا ہوتا تو ایسی سیٹمنٹ نہ دیتا بنگلہ دیش کی بات کریں وہ کبھی جی پیار کا پیغام دینا چاہیے یہ بات سے میں اگری کرتا ہوں لیکن آپ نے جو سٹارٹ میں بات کر دی کہ بھائی جو ان کے پرائیم نیرسر ہیں یارو شر پسند تو ہیں نہیں یہ سوچ ہم اگر لیٹس پوز بدلنا چاہیں بد پروف یہ نہیں کہ بلا وجہ وہ ہوں اور ہم کہیں نہیں ہے سوچ بدلو لیٹس پوز وہ نہ ہو پھر ہمیں یہ سوچ بدلنی چاہیے بدلنی چاہیے ہمیں بائچارہ چائل اٹھ کا پیغام دینا چاہیے ان کو میں خود جو انا آنے ہوں اور میں چاہیے لوڑ کا پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیں ان سے ملنا چاہیے ہمیں انہیں ملنا چاہیے برادر اٹھ کا پیغام دینا چاہیے اب دیکھیں دنیا ساری دنیا ترقی کر چکے جو لوگ آپس میں بزنس کرتے ہیں اب سعودی کو دیکھ لوگ ان کے ساتھ انڈیا کا بزنس ہے وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہندو ہیں مسلم ہیں اسی طرح اسرائیل کو کچھ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں بارل وہ میں اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہونے چاہیے انڈیا کی دیکھ لیں انڈیا کی دیکھ لیں انڈیا کی دیکھ لیں انڈر وارٹر جونس ہے وہ پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں لیکٹری سیٹی کا پروجیکٹ اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہ بھی سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر بھارت ہوگا بلکل ایسا ہے لیکن یہاں میں بھارت کا نام لیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اگر ہماری بھارت سے بن جائے تو ہماری جو ایکانومی کمال سٹیبل ہو جانی ہے ہمارے جوان اب میں آپ کو کیا بتاؤں کچھ لوگ نہیں بننے دیتے ہیں ان کے ساتھ ہماری کچھ لوگ نہیں پائنٹ نہ کریے گا لیکن جو کچھ لوگوں آپ جیسے لوگوں کی بھی جو سوچ ہے جو ہم نے آپ نے شروع میں سٹیٹمنٹ دے دی دیکھیں اگر پروف ہونا تو میں بھی یہاں پہ مجھے کہتے ہوئے بھی کوئی آگر اگر پروف ہو ہم ایسی بس سوشل میڈیا سے دیکھ کے فیس بک سے دیکھیں ایون کینڈا کے پرائم نیسٹر نے بھی تقوی پروف نہیں دیا تو ہم کیسے کہا سکتے ہیں کینڈا کے پرائم نیسٹر نے پروف نہیں دیا بٹ اس نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ تو دی ہے کہ اس میں جو ہے انڈین انوالو ہے ہاں سٹیٹمنٹ دیا ہے باقی پروف تو ہمیں کیا دی اجنسی ہر روز یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر میں جو ان کے جوانوں کی جانے جاتی ہیں اس میں پاکستان انوالو ہے ہاں مان لیں نہیں اصل میں پتا کیا یہ ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں نا تو یہ ایجنسیاں کام ہی ایسے کرتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا پاکستان میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اب میں نام نہیں لینا چاہتا بٹ ایسے کام ہیں کہ جو بس ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں ہو رہے ہیں آج انڈیا نے جو اپنی پوزیشن بنا لی ہے انٹرنیشن لیول پر کہ بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دینے سے کترہ رہے ہیں کیا وجہ کیسے بنا لی کیسے اپنا یہاں تک اپنا مقام بنا لی اور پاکستان کے اگر بات کریں پاکستان کی جو سیچویشن ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈرنیشنل منڈی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں انڈیا میں آگے اور انڈیا پیسہ بہت بڑا انویسٹ کرتا ہے اور وہ اس وجہ سے جتنے بھی کینیڈا ہو یا امریکہ ہو انگلینڈ ہو یا جتنے بھی یہ جو آپ کے یورپین کنٹریز ہیں جتنے بھی ہیں صرف بزنس ٹرمز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو ہیں اور دشمنیاں ان کی بھی ہونی ہیں لیکن پھر بھی بزنس ہونا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بزنس کریں برادر اٹھ کا پیغام دینا چاہیے ان سے اور یہ سب ہونا چاہیے لازمی ہے ہم مجھے یہ بتائیں پاکستان کیسے اپنے ریلیشن بہتر کر سکتا ہے آپ نے پاکستان میں سب کو کہہ دیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب شاپنگ کر رہے ہیں تو شاپنگ ان کو ان کو کہیں کہ اپنا کاؤنٹ دے اور وہی سے وہ ہوگی جن کی بھی بوریاں ساری اکاؤنٹ میں جنگ اور یہ ملک میں ہوا بھی تھا ایسا ایک ملک میں نہیں بڑے ملک میں ہم کنٹری کی بات کر رہے ہیں بھارت کی وہاں پہ بھی یہ سسٹم بڑی تیزی تھے چل رہا ہے ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے یہ بہت لازمی ہے ہماری بوریاں سندھ سے نکر رہی ہیں اللہ معاف کرے بلوچستان سے نکلتی ہے دیکھیں ادھر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں چاہے سندھ ہو بلوچستان ہو یا پنجاب ہو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ یہی پاکستان میں بڑی تعداد میں جو ڈالرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں سے لوگوں کے واش روم سے نکل رہے ہیں بلکل ایسا ہے پاکستان میں چند لوگ میں کہتا ہوں 15 to 20 پرسنز ایسے ہیں اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ پاکستانی کرزہ ادھر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے چھپایا وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ صحیح پروپر ٹیکس دینا شروع کر دیں تو غریب ختم ہو جائے اور پروپر ایک عدل کا نظام ہو جائے جو حضرت عمر کے دور میں تھا ٹھیک ہو گیا کہ وہ کہتے تھے کہ تب دجال کے کنارے پہ کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی میں قصور بار ہوں تو آج ادھر کتا گیا ادھر تو انسان مر جاتے ہیں یا انسان مر جاتے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو ہے نا کرپشن کو ختم کرنا چاہیے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں سیاست دان ان لوگوں کو پاک ہونا پڑے گا اچھا آپ نے یہ بات کی کہ بھئی کرپشن کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے اگزیمپلز ہم دیتے ہیں کبھی حضرت عمر کی کبھی کسی چاہیے ہمارے ایڈیل وہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں پاکستان میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ہر وہ چیز جو اسلام میں منع ہے وہ یہاں ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں سود یہاں پہ ہو رہا ہے سود کا نظام چل رہا ہے سب کچھ یہاں پہ ہے کرپشن یہاں پہ چل رہی ہے رشوت بے ایمانی یہاں پہ چل رہی ہے بلکل ایسا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہییے انہوں نے کہا تھا بد قسمتی سے میں نے وہاں پر مسلم نہیں دیکھے پستہ اسلام دیکھا ہے اور بد قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم ہے بھій اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے بھیکن ٹھیکے دار ہم بنے ہیں پوری دنیا میں مذہب کے ٹھیکے دار ہیں اسلام میں جمہوریہ پاکستان ہمارے ملکہ دو نام ہیں اور جس پہ یہ بنے ہیں جو ہمارا موٹیف تھا وہ بلکل کمپلیٹ نہیں ہو رہا جو اسلام کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے وہ وزدم ہم لوگ مان ہی نہیں رہے ٹھیک ہے کیا ایسا کیا جائے آج کے دور میں یوت ایسا کیا کرے دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بھائی کی سوچ اگر یہ ایک بھائی ہیں لیکن تھوڑی سی مسانڈرسینڈنگ ہے ان کی سوچ بدلے جائے ایسے ہی میں اگر تھوڑے تھوڑے کر کے کچھ لوگوں کی سوچ کیسے سوچ بدلے لوگوں کی کہ بھائی ریلیشن بہتر ہو نفرتیں مائنڈ سے نکلیں کہ وہ کافر ہیں وہ ہندو ہیں یہ چیزیں دور ہو کے ہم ایک انسانیت کے طور پر کام کریں اور اپنے کنٹری پاکستان کے لیے یہ فائدہ ماند ہو یہ اب جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے میڈیا کے تھوڑی اویرنس ہونی چاہیے میڈیا جتنے بھی چینلز ہیں یہ لوگ کو پاکستانی کلچر کیا دکھا رہے ہیں کہ مرد کو تھپڑ پڑ رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں یہ چیز نہیں دکھانے چاہیے یہ ڈراموں میں اسلام کا پیغام دینا چاہیے ہمارے نبیوں کی جو تعلیم ہے وہ دینے چاہیے لوگ بھول چکے ہیں کہ اللہ ہے لوگ کبر بھول چکے ہیں جب تک ان کو کبریں یاد نہیں آئیں گی تب تک کچھ نہیں ہونا آپ کو بڑی تداد سے دوسرے کنٹری انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جاہے محبت کا جاہے نفرت کا جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کریے میں محبت کے پیغام دینا چاہوں گا انڈین برادرز بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات انڈیا بھی زندہ بات کیونکہ بسیکلی وہ انسان ہے ہندو یا دین ہونا ایک الگ ٹاپک ہے اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا شاید اس نے صرف بس انسان بنایا ہے آدم ہوا کے سب حملات ہیں وہ بھی ہم بھی ہو چاہے کریشنز ہوں جیوز ہوں مسلم ہوں ہندو ہوں آپ نے پاکستان میں کھڑے ہوگے لہور میں کھڑے ہوگے یہ نعرہ لگا دیا انڈیا بھی زندہ بات میں زندہ دلانے شہر میں کھڑا ہوں آپ پہ فتوہ لگ جئے آپ پہ آ کے کہہ دیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو اس نے تو انڈیا اللہ معاف کریں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کر دی جس میں میں نے یہ کہہ دیا میں نے محبت کی بات کہ وہ بھی انسان ہے اور وہ لوگ بھی آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوگے محبت کی بات کریں گے یہاں پہ کھڑے ہوگے اگر نعرہ ان کے حق میں لگائیں گے کل کو وہاں سے بھی ویڈیو آجے گی اور یہی ہونا چاہیے میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ویڈیو بنائے اور ایسی بنائے کہ وہ بھی اپنے دلی میں کھڑے ہو کہیں کھڑے ہو وہ بھی پاکستان زندہ بات گئے تاکہ وہ خوش ہوں یہ آپ پیغام دے دیں یہ آپ پیغام دے دیں کہ بھئی میں یہاں کھڑے ہوگی یہ نعرہ لگا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو وہاں سے بھی آئے ہاں جی بلکل میں زندہ دل آنے شہر لہور میں کھڑا ہوں اور میں بیسکلی یہاں کا ہوں بھی نہیں میں ملتان کہوں لیکن یہاں پہ زندہ دل زندہ دل لوگ رہتے ہیں اور پاکستان زندہ بات اور انڈیا بھی زندہ بات اور یہ بھی کہے نا کہ وہاں سے بھی آنا چاہیے کہیں لی بھائیو آپ نے بھی دلی سے امرت سر سے پیغام دینا ہے اور میں دیکھوں گا آپ کی ویڈیو اور یہ آنا چاہیے اور مجھے بڑا مزہ آنا یقین کریں یہ دیکھیں سور دست یہ دیکھیں صرف ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ بات کر کے انسان کو اگر پوزیٹیو بات کی جائے لوجک کے ساتھ بات کی جائے تو سوچ بدلی جا سکتی ہے اور اگر میں اکیلا یہ بھائی کی یا کچھ لوگوں کی سوچ بدل سکتا ہوں یہی اگر ہمارا میڈیا پوزیٹیو رول پلے کرے دونوں سائٹ سے پوزیٹیویٹی کریئیٹ کی جائے نفرتیں کم کی جائے تو شاید کچھ ہی دنوں کچھ ہی مہینوں کچھ ہی سالوں میں ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عمر داری کیا کرتے ہیں بھائی میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے زبردست میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے پاکستان کی ایک تو کنڈیشن کے اوپر بھی بات کریں گے دوسرے نمبر پہ کینیڈا اور بھارت کا جو ڈپلومیٹی کنفلکٹ چل رہا ہے ایون پاکستان کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی جنسی انوالو ہے یہ چیزیں ہیں میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کنفلکٹ چل رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کنٹری بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ جو سکھوں کا جو معاملات ہیں وہ صرف صرف یہ ہے کہ ان کو ایک نیچہ دکھانے کے طور پر یہ چیز کی جا رہی ہے دوسرا پاکستان کو پر جو الزام لگایا جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں دوسری یہ چیز ہے کہ جو بیسک پاکستان پہ بھی سکھ پرادر رہتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا بردہ ہوا ہے کیسے رہتے ہیں اور جو ان کے ساتھ کیا بردہ ہوا ہے ٹھیک ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو معاملات ہوئے ہیں اگر آپ بائی کی کنٹری کو پاکستان کے ساتھ کپیٹیزن کرتے ہیں تو وہ تو پاکستان تو سیرو ہے اس حوالے سے جو وہاں پہ جو فسیلٹیز انہوں نے دیوئی ہیں چاہے وہ سکھ ہے یا سائی یا کوئی بھی ہیں انہوں نے فسیلٹیز دیوئی ہیں ایک بات ہے آپ نے بولا کر ہم کمپیٹیزن کرتے ہیں باہر کی کنٹریز کے ساتھ یا ایون بھارت کے ساتھ تو ہم اس طریقے سے نہیں پورا اتر پاتے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آج جونسہ ہے کہ جونسہ ہے کینیڈا کے پرائیم نیسٹر انہوں نے سوری کیا وہ جو نازی کو ایک مطلب ورلڈ وار ٹو میں انہوں نے حصہ لیا تھا نازی انہیں اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے اب معافی مانگنی پڑی ہے اور اوورال امریکہ کی بات کر لیں آپ جپان کی بات کر لیں پوجھ ان سے ان کی فیور میں بھارت کی فیور میں کھڑے ہیں بلکل وہ بھارت کی فیور میں کھڑے بھی ہیں اور نہیں بھی کھڑے اچھا کھڑے بھی ہیں نہیں بھی کھڑے وہ کیسے تھوڑا ایکسپلین کریں وہ اس وجہ سے ان کے اپنے بھی مفاداد ہوتے ہیں مفاداد سے مراد ہے ان کی کوئی فیکٹریز ہوتی ہیں اپنے بزنس مین ہوتے ہیں ان کی یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ بائیڈ کو مت دیکھیں بائیڈ میں یہ چیز آتی ہے ہمارا بائیڈ میں ہمارا ایمیج بھی تو ہوتا ہے انٹرنیشن لیول پر وہ تو دیکھنا ہے یعنی کہ میں اگر یہ بیٹھ جاؤں گے بھائی ہم نے ہمارا تلق ہی نہیں نہ کینڈا سے نہ امریکہ سے نہ بارل سے ہم بس اپنے پاکستان کے اندر رہیں گے اور یہ پھلٹی کام دینا چلے پاکستان کی جو بیسک کنڈیشن جائے جو ایمیج ہے وہ بلکل زیڑو ہو گیا ہوئی امرارکان کی کومز دینا اس میں ہمیں جو کوویڈ کے دینوں کے اندر جو انہوں نے فیسیلٹیز دی ہیں کوویڈ کے اندر جو دکانے پانکی بھی دی لیکن وہ گریبوں کو کوئی افیکٹ نہیں پڑا بڑا بڑا ہزار انہوں نے دیا ہے پلس راشن دیا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن وہ کس بیس میں یہ انہوں نے ہر ایک جو لوگ ہیں ان کو لیول پر ڈاککے دیا ابھی جو یہ کنفلکٹ چال رہا ہے ٹاکرا کہلیں چل رہا ہے کینیڈا کا اور بھارت کا کیا سمجھتے ہیں یہ دو بڑے ہاتھی ہیں ان کے درمیان صلاح صفائی ہوگی کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیکھیں یہ معافی مانگنی پڑے گی کینیڈا کو کے الزام لگایا ہے یہ چیز مزاقرات سے ہی کبر ہوتی ہے ٹھیک ہے مزاقرات سے اس وجہ سے کبر ہوتی ہے جو ان کی رکایمنٹ ہے اس کے مطابق انڈیا چلے انڈیا کے جو بھی یعنی کہ جو کینیڈا کی رکایمنٹ ہے ان کو انڈیا والوں کو یعنی کہ جو بھی یعنی کہ دونوں کو مل بانک کے چلنا چیز ابھی انہوں نے سوری کی ہے کہ بھائی ہم مجھے یہ پارلیمنٹ میں اس طرح سے اپریشیٹ نہیں تھا کرنا چاہیئے ورلڈ وار کے جو ان سے وہ تھا جس نے حصہ لیا وہ تو ان کی مسٹیک ہے وہ تو انہوں نے کیا وہ ان کی غلطی ہے انہوں نے اس چیز کو ایسے ہی کیا لگتا ہے کل کو وہ بھی مافی مانگ لیں گے کہ بھائی مجھے بغیر پروف کے الزام نہیں لگانے چاہیئے تھے بلکل مانگیں گے مافی کیوں نہیں مانگیں وہ بھی لاس میں یہ بتاتے ہیں ہمارا اس ٹیم جو ہی میں جا رہا ہے اور دوسر نمبر پہ پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں گئی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں پہ گئی ہے وہاں پہ ان کو جنڈانی لڑایا گیا اور وہاں پڑی ائر بورڈ پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نارے نہیں لگا سکتے پاکستان اچھا لیکن پی سی پی کے جو آفیشل پیج ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفیشل پیج ہے وہاں پہ یہ چیز جو انسی آ رہی ہے کہ وہاں بہت ورم ورم کیا گیا پاکستان کے اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پہ میں ہوتی ہے اور ہم نے بہت سی ایسی ویڈیو دیکھی ہیں انڈیا والوں نے سب سے پہلے میں چیز ہے کہ جو نیوز اس ٹائم نیوز جو چال رہی ہے وہ فیک ہے سمپل بات ہے جو میڈیا جیسے ٹک ٹاک ہے انسٹا ہے یہ چیزیں کوئی بھی نہیں ڈوک سکتا یہ انٹرنیچنل ہے جو آپ دیکھیں نا دیکھیں آپ سوشل میڈیا ہم بھی سوشل میڈیا کے لیے کور کر رہے ہیں آپ اپنی اپینین دے رہے ہیں میں نے تو نہیں آپ کو بولا ایسے بولا لیکن ایسی اریجنل اپینین وہاں سے بھی آتی ہے بڑا ورم ویلکم میرے خیال سے تو ویلکم کیا گیا نہیں اس میں ویلکم نہیں کیا گیا دیکھیں ہم بھی میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے ہم بھی بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس میں یہی چیز انہوں نے دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ان کے شہری کہتے ہیں انڈیا کے کہ یہاں پہ آپ نارے نہیں لگانے یہاں پہ آپ چنٹا نہیں لڑا سکتے تو اس کا میں تو خود بھی یعنی کہ اس سیس پہ نہیں تھا کہ انڈیا پہ پاکستان انڈیا کی حدود میں جا کے میچ کے لے آپ اس حق میں ہی نہیں میں تو حق میں نہیں تھا سیدھی بات ایسے تو دیکھیں ہم پھر آئی سی سی ان کے جو جو بیسک جو آئی سٹیم بی سی کا جو چیرمین ہے کیا مجھے نام کا نہیں جیشہ جیشہ جو ہے نہیں پاکستان کا بی سی بی کا لے چیز ان کو چاہیے یہ چیز اپنے وہ ٹیم کو وہی اٹھا سکتے ہیں نا یہ نفرتیں کیسے اتم ہو سکتی ہیں دیکھیں آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں کون سے ائر کے ہیں کون سے سمیسٹر کے ہیں آپ ڈگری کر رہے ہیں تھوڑا بتائیں گے میں نے ایمیل ڈی بیسک میں نے ایمیل ڈی کیا اور میں میڈیکل لیپ ٹکنیشن آپ ایجو کیٹی ہوگی اگر یہ بات کریں گے کہ وہاں میچ نہیں کھیلنے جانا یہی تھا یہ ایسے تو آپ کو نہیں لگتا اس طرح پاکستان کی جو عوام میوس ہو سکتا ہے اس میں کافی زیادہ سیاست کی بھی چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں بیسک جو کرکٹ ہے اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے کرکٹ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے اسے گیم کی ہاتھ تک رکھنا چاہیے مجھے بتائیں پاکستان کس پوزیشن کس آل ورلڈ میں پاکستان کی توتو ہو رہی ہے کیا وجہ یہ ہے جو بیسک حکومت تھی اس کو گڑایا گیا جو چل رہی تھی اس کو انہوں نے گڑا دیا حکومت مجھے یہ چیز بتائیں کہ 1947 سے لے کر اب تک کسی حکومت نے پانچ سال یہ چیز سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں ہمارا ایمان ہماری فوج کے اوپر ہم آج بھی فوج سے پیار کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ فوج کو ان کی حدود کے مطابق رکھا جائے جیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہیں زندگی موت اللہ کے آت میں اب اگر آج گئے وہ بھی الحمدللہ جنہ ہمارا جو ایمان اللہ کے اوپر جس کا جو کام ہے میرا جو کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے بھائی کا جو کام ہے اتاروں کا پولیٹیشن کا جو بھی کام ہے اسلام علیکم بھائی جان ساتھا سوال پوچھیں گے پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اس ٹیم جو انٹرنیشن لیول پہ پاکستان کا ایمیج کیا چل رہے مجھے پاس یہ بتا دیں پاکستان کا اگر آپ نے ایمیج دیکھ ہے تو آپ سیمپلی اپنا پاسپورٹ اٹھائیں گرین پاسپورٹ اور ایر بورٹ پہ چلے جائیں اور جب آپ ایمیگریشن کے آفسس میں جائیں گے آپ کو اپنی سیحت پتا چلے گی یہ ایمیج خراب کیسے ہوا یہ بتائیں یہ ایمیج خراب اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ادھار پیسے لیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے ہیں دوسرے کنٹریز سے اور ہم لوگوں نے جو مس کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں آج تک چھتر سال میں سبز بھاگ دیکھتے چاہیے تھا یا کینیڈا کی سائیڈ لینی چاہیے بھارت کی سائیڈ لینی چاہیے پاکستان کو فیل وقت دیکھ چاہیے کہ ان کے کیا معاملہ چل رہے ہیں کترے چل رہے ہیں کیونکہ دو بڑے کنٹریز ہمیں ہمارے ان کے کینیڈا کے ساتھ تلقات ہمیں وہ خراب نہیں کرنے چاہیے کسی چیز کو فیور کر یہ جو ساری سیچویشن ہے بہتری کی امید نظر آتی ہے یہ پاکستان کے نوجوان بچے ہیں یہاں پہ سب موجود ہیں لیکن فیوچر اگر آگے آنے والے دنوں کی بات کی جائے نظر آتی کہ پاکستان بھی کسی دن اس مقام پہ ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے خود کر پائیں گے سر یہ تب بھی ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے یہ تب بھی ممکن ہے جب ہم کسی سے ڈالر نہیں لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے ڈالر لینے کی جب آپ اپنے ملک میں ہر چیز پیدا کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں یہ چیز ہے لیکن ہر قسم کی سلیات ہیں ہر قسم کے دیکھیں کہ افغانستان جو بھی کام کر رہے ابھی افغانستان ہم سے بعد میں ازاد ہوا ہے اس کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے کیوں وہ لوگ ڈیفالٹ ہو گئے تھے وہاں پہ تالپان کا رولا رہا ہے کتنے سال جانگ کے بعد معاملات آگے چلے گئے ہیں وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے ہماری عوام ایک پیج پہ کبھی کٹھی نہیں ہو سکتی ہمیں ہمیں پاکستان سے پیار کرتا لیکن ہمیں کٹھے کیا نہیں جاتا ہمیں لڑایا جاتا کبھی سندھی پتھان کے نام سے کبھی پتھان بروچی کے نام سے کبھی شیعہ سننی کے نام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں اکل من ہم لوگ ہیں ہم لوگ نے معاشرے میں رہنا ہے ہم نے ہی ان کے خلاف لڑنا ہے جو لوگ بیٹر جو ہمیں آپس میں دیوائیڈ کر دیا گیا اسے بہتری کیسے ہم لا سکتے ہیں یہ نہیں کہ شیعہ سننی پتھان سندھ یہ وہ سارا یہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے سب مسلمان ہیں ان سب نے قرآن پاک بڑھا ہوئے میں سیمپل سی ایک بات کروں گا تین کے لحاظ سے بحث بہت لمحی جل جائے جو ہمارے جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر نازل کی ہے ہمیں اس کے اوپر جو چیزیں اس کے اوپر لکھی ہیں اس کے مطابق زندگی سپینٹ کریں وہ جو اس کے اندر ہیں جو سکھ ہیں سکھ ہیں سائی ہیں شیعے ہیں یہ بھی ہے تو مسلمان ہی انسانیت نہیں ہے یہاں پہ ان کو لڑایا جاتا ہے فٹ کے بازی آجاتی ہے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا پاکستان کی دیکھیں لوگوں کے ساتھ جو بھی مزدور ہیں جو محنت کرتے ہیں ان سے اوپین لینا ضروری ہے اس سے انٹرنیشن لیول پر کیا ہمیں چل رہے کیا ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا پاکستان 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 بہت لات غراب ہے